دعوت خطاب مفتی محمد شعبت علی سیالوی خطیب دربار علیہ سیال شریف کو تو سٹیج پر جلوہ فروض ہوں اور اپنے نورانی ویدانی خطاب سے ہمارے کنی بودھان کو منور فرمائیں ان کی آمد سے قبل آپ نے ایک نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ علامہ صاحب کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضور پیر سیال کے غلام پیر سیال کی ختمات کو سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں نعرے تکبیر دارے رسالت دارے خلافت دارے ہیدری دارے ختم نبوت لجپال لجپال آستان آلیہ خجبہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن 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 الر سید السعادات، خہر السعادات، حضرت قبلہ، پروفیسر، پیر سید المدین شاہ صاحب، فقال ازہری، دامت برکاتہ حکم العلیہ علیہ وعلا جمعی المؤمنین، انتہائی واجب انقدر، افاظل اکابر علماء زیشان، موزز حضرین کرام، اللہ کریم جللہ شانہو کی خاص رحمت اس کی محبانی ورخدر و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لجبال قریب نواز، نائب شیخ اسلام، امیر شریعت، رہبر دین و ملت، حضور سیدی خواجہ خادگان، سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین، سیالوی صاحب غریب نواز، قدس حصر العزیز کی برگاہ ادس میں، علامانہ نظرانہ حی عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے، معاملات ہیں، ہر دور میں جب سے آج سے تقریباً دو سو سال پہنے سے، حضور سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان، سیدنا پیر پتھان شاہست علیان تونسوی غریب نواز، قدس حصر العزیز کے فیض مقدس سے یہ آستانہ علیہ، بارہ سو سر سٹھ ہجری میں بھی سال ہے، حضور پیر پتھان کا اور حضور پیر پتھان نے اپنی حیات تیبہ میں یہ مرکز قائم کروا دیا تھا، آستانہ علیہ سیال شریف چیز کیا نظامیہ مرکز، تقریباً دو سو سال ہونے کو آئے اور آستانہ علیہ سیال شریف کی یہ روایت چلیا آ رہی ہے کہ حق کے معاملے میں وہاں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتا گیا، حق کی قدروں کو غالب رکھا گیا، اور یہ حضور امیر شریف دامد برکات مرالیہ، میں جامع نظامیہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، اللہ تعالی ہمارے تمام اصاز اکرام کی عمروں میں فیضان میں مزید برگتیں عطا فرمائے، جو ہمارے اصاز اکرام عالم دنیا سے پردہ فرمائے جو کہ اللہ تعالی ہم کے مزید درجات پردہ فرمائے تھا، جامع نظامیہ میں حضور مفتی آزم پاکستان علامہ سکیدی مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی ہے، آج ہمارے اصاز ازیبکار سابق نازم تاریمات جامع نظامیہ ردویہ لاہور، موجودہ شیف الحدیث حضور سکیدی علامہ استاز العلماء حافظ محمد عبدالستار سیدی صاحب دامت برکات ملالیہ جیسی ہستیوں کو تنگ کرنے کا شرق میں حاصل کر رہا تھا، انہی دنوں سفر المظفر میں حضور سیدنا داتا گانی بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے عرص مبارک کے ایام آگئے ہیں، جب آستان فاق پر لاہور میں عرص مبارک کی تین روزہ تقریبات مکمل ہوئی، کوئی دو ایک دن کے وقفے کے بعد، الحمرہ کے اندر لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی حضور سیدنا داتا گانی بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے نام مبارک سے مونمن ہے، اور اس میں اس وقت کے گورنر پنجاب سجاد حسین قریشی صاحب سابق تھے، اور چودری الطاف حسین صاحب فوت ہو گئے تھے بے نظیر کی پہلے دور میں، وہ گورنر تھے، موجود تھے، سابق گورنر پنجاب سجاد حسین قریشی صاحب موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے والد اگرامی آم موجود تھے اس قیل پر، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں منزور وٹو صاحب وہ وہاں پر موجود تھے، اور میرے حضور پیر سیال لڑپال سیدنا حمیر شریعت دامت برکاتوں والیہ بجروں تھے، اور ہم اسی لئے طالب علم جامع نظامیہ سے وہاں پہنچے تھے، سیکنڈ ٹائم یہ پروگرام تھا، نماز زہر کے بعد شروع ہوا، کیونکہ حضور پیر سیال قتم رنجا فرما رہے تھے، ایسا ہوا کہ ذرا نماز اثر کا وقت داخل ہونے کے بعد، ٹائم آگے جا رہا ہے، اور وہ تقریب ہے کہ تکاریر جو ہے اور ہر کوئی اپنے مقالے پیش کر رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، حضور پیر سیال نے ایک مرتبہ بھی سٹیج سیکٹری کو بلا کر، نقیبِ معفل کو بلا کر نماز اثر کی طرح متوجہ پڑایا، اس نے بات سن لی، پھر جا کر ڈائس پر کھڑا ہو گیا اور اپنے فرائض سر انجام دینے لگیا، دوبارہ آپ نے طلب ہو لیا اور گھڑی سارا بجمع دے پر آئے، سیکڑوں لوگ آپ نے نماز اثر کی طرح متوجہ فرمائی، مزید کچھ ٹائم گزر گیا، نماز اثر کی طرف جب نہ سٹیج سے اور نہ حاضرین کی طرف سے توجہ کی گئی، تو حضور پیر سیال کھڑے ہو گئے، حضور امیر شریعت یہ نہیں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہے، سٹنگ گورنر پنجاب موجود ہے، صابق گورنر پنجاب موجود ہے، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، حضور پیر سیال یہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، حضور پیر سیال لجپال نے فرمایا، حضور داتا صاحب جیسی ہستی وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو، سورج پیلا ہونے کے قریب پہنچ جائے گا تھوڑی دیر بعد، مکروح وقت اثر کا شروع ہو جائے گا، اور اتنے صاحب علموں تانش ہو کر، یہاں کیا قبولیت ہوگی جب آپ نمازِ اثر کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، یہ کہہ کر آپ چلنے لگ کے اور نمازِ اثر کے لیے، سارے کا سارا مجمع جدر حضور پیر سیال چلے، دلوں پر گرفت ایسی جی، سارے کا سارا مجمع ہضور پیر سیال چلے، نہ تو دیکھتے ہوں ہونے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن حق کا معاملہ ہوتا، فریضے کی بات ہوتی، اللہ اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا معاملہ ہوتا، حضور پیر سیال لئے پال غریب نواز ان معاملات کے اندر کسی کی کوئی روح ریائیت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لئے بھی عملی طور پر آپ کا صفحہ کو درس ہے، حضور سیدنا پیر سیال لئے پال غریب نواز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً چالیس سال آپ کو آستانہ آلیہ سیال شریف کی خدمت کرنے کا شرق حاصل ہے، ان چالیس سالہ دور مبارک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری حضور حمیر شریف رضی اللہ حضروں پر آئے دوں کہ حضور شیف الاسلام غریب نواز قدس حصر الفضیر جیسے بے مثال ہستے گئے ہمیں آج تک وہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضور غزالی زمان راضی دوران سید العلماء راسخین علامہ سید احمد سید شاہ صاحب قازمی رضی اللہ حضروں آپ درس بخاری عطاف رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں آپ اور جب اسی حدیث مبارکہ جو کتاب الرکاق کے اندر ہے باب التوازوں کے اندر حدیث عبید رہی رضی اللہ حضروں علیہ زمان کے سامنے عبارت پڑھی گئی حدیث پاک کی اور آپ بار بار فرمانے لگے کہ اس حدیث پاک کو پڑھانے کے لیے میں نہیں اس حدیث پاک کو پڑھانے کے لیے زیب سجادہ آلیہ سیال شریف حضور شیف الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیال کی ضائع ہونا چاہیے پھر میں ارے مولانا آپ اتنے بڑے بڑے افاظل بخاری شریف کی یہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے میرے سامنے جنبہ کر ہو گئے میں تو صرف تمہیں الفاظ کا ترجمہ بتا سکتا ہوں الفاظ کا ترجمہ میں تمہیں دے سکتا ہوں مفہوم دے سکتا ہوں لیکن اس حدیث پاک میں جو مضمون بیان ہوا ہے عملی طور پر اس مقام پر اس وقت دنیا میں فائز استیائے تو وہ حضرت علامہ حافظ خاجہ محمد کمر الدین سیابی صاحب کے ذات ببرکات ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہے کانو ان کے ہیں لیکن اللہ پاک کی صفت سمات کا نور حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالوی صاحب کی کانو مبارک میں جربہ کرے خاجہ کمر الدین سیالوی صاحب محضن جسمانی طبعی کانو سے حضور غزاری زمان نے فرمایا وہ طبعی جسمانی کانو سے نہیں سنتے ان کے کانو میں جو اللہ کی صفت سمات کے انوار ہیں وہ ان انوار کے ذریعے سے سنتے ہیں تو اس حدیث میں چونکہ اس مقام شہود کی بات کی گئی ہے اور مقام فنا سے گزر کر بقا کے درچے پر فائز ہونے کی بات کی گئی ہے تو یہ حقائق اگر ان کو واضح کر سکتے ہیں امری طور پر تو اس وقت صرف ایک ہی حضرتی ہے جن پر ہماری نگاہ جاتی ہے وہ حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالوی صاحب محضور شکل اسلام غریب نواز جتنی آپ خلقِ الٰہی پر شفقت فرماتے ہیں جتنا عدب اور عشقِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام آپ کو حاصل ہے مجھے بتائیے جب وہ حضرتی اس دنیا سے عالمِ برزق کی طرف پردہ فرما جائیں اور اہلِ محبت اہلِ عشق مریدین پر اس ہجر و فراق کے صدمے کا کیا عالم ہوگا اس عالم کے اندر تسلی دینا اور سارے کے سارے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے متعلقہ براکز کو بھی ان مریدین کو بھی سنبھالنا یہ کام ہے کہ حضور امیرِ شریعت جیسی دستیوں کا کہا ہے کہ کس طرح آپ نے اس فراق اس رنجو علم کے ایک بےمثال موقع کے اوپر حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے متعلقین کو جس طرح تسلی جس طرح نگاہ فیض اور جس طرح نگاہ کرم فرمائی اور اس کے بعد اس چالیس سالہ دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انیس سو اکیاسی میں آپ کا مثال اقدس ہے اور کس طریقے سے پھر حالات جو ہے وہ بدلتے چلے گئے اسی دور کے قریب ہی آپ دیکھتے ہیں ایران عراق جنگ ہے اس زمانے کے اندر افغانستان کی جنگ ہے خود ہمارے پاکستان کے جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے وسال اقدس کے بعد آپ نے ضرورت معصوص کرمائی کہ عالمی سطح پر کیونکہ معاملات اور بالخصوص خطہ برے سغیر کے اندر ایسے ہو رہے ہیں آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے تمام کے تمام جتنے سیال شریف سے متعلق کا روحانی مراکز ہے علمی مراکز سب کو جمع کر کے آپ نے مجلس دعوت الاسلامیہ کا مرکز قائم سنایا جس کا نعرہ تھا لا شرکیہ ولا غرابیہ اسلامیہ حضور پیر سیال عالمی معاملات پر اتنا درک رکھتے تھے حضور عمیر شریعت دامت برکاتی ملالیہ اور صرف نگاہ اور درک نہیں عملی طور پر ان معاملات کو حل فرمانا چاہتے ہیں اے کاش کے حضور عمیر شریعت دامت برکاتی ملالیہ باقی لوگوں کے اندر ایسے ان کو کارکنان ایسے جذبوں والے لوگ حالانکہ وہ منفی سمت پر چلتے ہیں لیکن حضور عمیر شریعت دامت برکاتی ملالیہ نے اپنا فریضہ بحث ان کو خوبی سر انجام دیا ان مراکز کو اکٹھا فرمایا علماء کو اکٹھا فرمایا سب سے پہلا کام یہ مجلس دعوت ایک اسلامیہ کا سلسلہ آپ نے عملی طور پر اور دیکھیں کتنی کتابیں کتنے پنفنیٹ کتنے رسائل اس دور کے اندر جاری و ساری سب سے بڑی ذمہ داری تو آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس آسرون عزیز کے شاگرتوں اور ان کے سلسلہ آلیہ برکاتی ردویہ قادریہ کے متعلقین پر سب سے پہلے ذمہ داری آتی جائے باقی برے سغیر کی دنیا سنت پر یہ ذمہ داری بعد میں آئے دوتی کہ جب عرم ممالک میں سعودی عرب شریف سمیت کنزل ایمان ترجمہ قرآن پر پابندی لگی تو سب سے پہلے تو آستانہ علیہ بریلی شریف سے آواز اٹھون چاہیے تھی عملی اقدام ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھی پاکستان کے اندر جو سنی رضوی ہے ہمارے بھائیوں کے بزرگوں کے مراکز ہیں ان کو کئی عملی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن آپ پوری بریسغیر کی تاریخ اس دور کی اٹھا کر دیکھنے آپ کو ایک ہی شیر ببر میدان میں لنکارتا ہوا نظر آئے گا اور وہ حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت دامت برکات ملالیہ کی ذاتے برکات فوری طور پر آپ نے خون کیا جیسے ہی آپ کے علم میں یہ معاملہ آیا کہ سعودی حکومت نے کنزل ایمان فی ترجمت قرآن پر پابندی لگا دیا باقی عرب ریاستوں کو جناب سعودی عرب اس طرح مائل کر رہے ہیں اور ان کی مذہبی قیادتیں مائل کر رہے ہیں فوری طور پر آپ نے زیاء الامت حضرت علامہ جسٹس پیر قرم شاہ صاحب علیہ ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے رابطہ قائم کرنایا اپنی بارگاہ میں تلف کرنایا اور فوری طور پر خسی عربی زبان کے اندر یا آپ اس ساری کی ساری اس دور کی تاریخ میں حضور پیر سیال نے جس طریقے سے اتنی تیزی کے ساتھ علماء سے رابطے فرمائیں مشاید سے رابطے فرمائیں وہ جتنا بھی رضویت کا پلیٹ فارم تھا وہ صرف تقریریں کر رہے عملی اقدام کوئی نہیں کر رہا تھا یہ حضور پیر سیال کی تمام کے تمام عالم اسلام کے ساتھ حق کی حمایت کہ اہل سنت و جماعت کے اقائد نظریات قرآن پاک کی صحیح ترجمانی اردو زبان میں کرنے والا ترجمہ تو وہ ترجمہ کنز و ایمان ہے بے شک آلہ حضرت فاضل پریلوی علیہ رحمت کے کچھ فقی مسائل میں حضور شیخ علیہ السلام غریب نواز کے استاذ عظیم وقار علامہ ترمین سیدی علامہ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فقی مسائل میں اختلاف پیتا لیکن حضور پیر سیال وہ وسیع المشنہ بستی ہیں فرمایا وہ فقی مسائل اپنے دارے کار کے اندر ہیں لیکن اس وقت کنز و ایمان کی حفاظت اور اس کی تحفظ کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے یہ جتنی اس دور کے رسالے کتاب مجھ تعلیب علم کہ اگر آپ کا علمی احسان ہوگا کسی خاضل دوست کا اگر کوئی شاہ فہد صاحب کے ساتھ سعودی عرب کا سفارت خانہ جو اسلام آفاد میں کام کر رہا تھا اس سفیر کے ساتھ ملاقاتیں اپنے خدام کو بھیج کر وہاں احتجاجی مراسلیں جمع کروانے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحرک کرنا اگر کنز و ایمان پر عملی پابندی ہٹوانے کے حوالے سے اس دور میں کسی رسالے کے اندر آپ کو تحریریں ملے گی احتجاج ملے گا لیکن کوئی بندہ عملی طور پر سعودی عرب کے سفارت خانے جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا شاہ فہد سے ملاقات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا شاہ فہد اور علماء کے لجنہ اور جماعت کو خط لکھتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا اگر سفارت خانے خدام پہنچے تو وہ سیالوی خدام پہنچے اگر شاہ فہد تک مراسلہ پہنچے تو سیالویوں کے ذریعے پہنچے اور پوری دنیا میں اس معاملے کے پیغام کو متحرے کیا گیا تو یہ حضور امیر شریعت رضی اللہ حضور کی ذات بابرکات تھی اور پھر اسی دور کے اندر آپ دیکھیں گے جب آپ حضور شاہ قلیسلام غریب نواز رضی اللہ حضور کے مسال اکدس کے بعد زیب سجادہ عالیہ مقرر اس مبارک ترین مسلط کو آپ زینت بکتے ہیں آپ موچی دروازے کی اتحاد اہل سنت کانفرنس دیکھ لیں آپ سرگودہ کی کانفرنس دیکھ لیں پورے ملک کے اندر ایک کانفرنس وں کا جار بچھانے کاملی طور پر آپ نے اور آپ سیاسی میدان میں اہل سنت کو مطفق کر رہے ہیں کہ عشاق مصطفیٰ جو یار سللہ کا نعرہ لگانے والے جن کا نظریہ ایک ہے سوچ ایک ہے حقیقت جو پاکستان بنانے والے کہ بابے قوم جیسی ہستیوں نے فرمایا کہ اگر پاکستان بنانا فرمایا مجھے نہیں تھا پتہ میری جیب کے سائیڈ کے بائے جیب میں کھوٹے سکھے بھی میرے ساتھ ساتھ میری جیب میں موجود ہیں فرمایا اگر پاکستان وہ اپنے آسطانوں اور مشاہد نظام کے ساتھ ہے فرمایا اگر یہ روحانی آسطانیں نہ ہوتے پاکستان کا خام کبھی شرمی زی تعبیر نہ ہوتا اور پھر آپ دیکھیں کہ خصوصی طور پر آپ حضور شیخ سیدی خواجہ محمد قبر الدین سیالوی صاحب کا نام نام اسم گرامی اور حضور شیخ کے ساتھ براہ حراس حضرت بابا قوم کے خطوط کا تبادلہ آج بھی لائبریری سیال شریف میں بابا قوم کے وہ خطوط محفوظ اور موجود ہیں حضور امیر شریعت فرماتے جب پاکستان بنانے والے یہ اس شاہ کے جمہور آہل اسلام روحانی آستانوں سے اور درگاہوں سے روحانی مراکس سے وابستان ہو گئے اور یہ فکری انتشار کا آپس میں شکار ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں حضور امیر شریعت قیامت کا جب دل ہوگا تو میرے پیارے مصطفیٰ قریم علیہ السلام بھی خاص نگاہ کرم انشاءاللہ فرمائیں گے حضور مولا کائنات کرم اللہ وطال بھی قریم بھی شعب آج دیں گے میرے پیارے بیٹے آپ نے اپنا کام کیا اور حضور آلہ حضرت سیالوی قریب نواز رضی اللہ تو بھی دست شفقت رکھیں گے اس وقت ایک ہی آواز تھی جو پاکستان میں بلند ہو رہی تھی کہ خدارہ سنیوں ایک مقام پر جمع ہو جائے کیسے پیر بھائیوں کو متحرک کرنا کسی سے کوئی فنڈ نہیں کسی سے کچھ نہیں سارا کچھ سیالوی پیر بھائی خاجہ باب شریف کا آستان آلیہ ہے جلال پر شریف کا آستان آلیہ ہے جہاں جہاں حضور پیر سیال کا فیضان تھا یہ سب سعداد مشایق حضور امیر شریعت دامت برکات ملالیہ کے دست و باز وراب کی آنکھیں بنے ہوئے تھے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اپنی افرادی قوت فرام کر رہے تھے موچی دروازی کی اتحاد آل سنت خالفرز فلان شہر کی اتحاد فلان صدر مقام جو ہے فلان صوبائی دار الحکومت میں کے لیے وہ حضور پیر سیاد سیدنا امیر شریعت کا کرتار میں آئیت اور پھر آستان آلیہ کی جہاں تک خدمت کا معاملہ ہے وہ تو آپ کی گھٹی میں بات موجود تھی حضور شکر اسلام رضی اللہ کی اتنی بیرونی مسروفیات تحریکی مسروفیات آستان آلیہ جتنے حضور شکر اسلام سید السادات فخر السادات یہ حضرت سید بہاول بخش صاحب رضی اللہ جیسی دستیوں کی نگاہ کرم ہے کہ آپ کی حال تیم میں ایسی عظیم حسنی اس قربے قیامت دور زوال کے اندر الحمدللہ جروا کر رہے اللہ ان کے تجموں کے تنموں کی برکات ہم کتنی مرتبہ قدم رنجا فرما چکے حضور شکر اسلام کا معاملہ یہ ادھر تحریکی ملکی معاملات اپنے مرکز سیار شریف آستان آلیہ کے ذمہ داریاں اور پھر جس آستان آلیہ سیار شریف سے وابستہ روحانی مرکز کا حرص ہے کوئی تقریب ہے کوئی شادی کا پروگرام ہے حضور شیخ اسلام یا خود بنفس نفیذ یا اپنا ممیندہ اتنا ایک رابطہ تو حضور امیر شریعت عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ حضور ابباجی حضور شیخ اسلام غریب نواز جیسی ہستیاں ذمہ داریوں میں تو آپ دیکھئے کہ آپ کی حیات تیبہ میں حضرت امیر شریعت جہاں والد گرامی کی ردہ ورنہ آپ صاحب زادہ صاحب تھے گاڑیاں نئی اس دور کے وزیر آزم کو ایسی کاریں میسر نہیں ہوتی تھی جیسی حضور پیر سیال کو میسر ہوتی تھی لیکن آپ تدریس کے مسنت پر پیٹ گئے طلابہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا چٹائی کے اوپر کند ذہن طلابہ کو تین تین پرتبہ سبق دورانہ طبیعت میں قدرتی جلال نبایا تھا لیکن اس کے باوجود اببا جان کے اور جب دیکھا کہ حضور اببا جان حضور سیدہ شیخ غریب نواز مسلم میں آستان آلیہ میں آپ نے لنگر شریف کے نظام کو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی حیات تیب دنی میں جس طرح منظم فرما دیا حضور شیخ الاسلام داد دیا کرتے تھے حضور امیر شریعت کو خصوصی شفت فرماتے دوم سے نواز کرتے رات تین بجے مہمان آرہے تو حضور امیر شریعت نوجوانی کے عالم میں آپ ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں پوری توجہ فرمار اور میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے بعد آپ آسطان آلیہ کا نظام اس طرح چلاتے جمعہ کے خطبے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جو بھی کوئی کرنٹ ایشو پیدا ہوتا معاشر کے اندر حضور غریب نواز ہم اور خود جب سیال شریف میں پڑھ رہا تھا کتنی مرتبہ حضرت شیخ الحدیث آپ کو نماز جمعہ کے بعد آپ ارشاد فرماتے حضور اس مسئلے کے اوپر آپ نے توجہ فرماتے کیونکہ آپ ہمارے فکری ترجمان ممبر شریف پر آپ بیٹھ خطبہ دیتے آپ کو یہ فریضہ سوکھا گیا پوری رہنمائیت آپ فرماتے ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی نگاہ ہوتی اور میں انیس سو ستاسی سے لے کر انیس سو اکیاسی میں آپ مسند سجادگی کے جنبہ گر ہوتے عزیب وزینت اتا کرتے انیس سو ستاسی میں میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا اس وقت سے لے آج انتیس مہرم ملعرام چودہ سو بیالی سجری یہ ستمبر دوہزار بیس تک میں نے اس جمعہ کے خطبے میں بھی وہاں ارز کیا تھا کہ حضور شیخ علیہ السلام میں ایک دن فرما رہے تھے کہ مجھ سے تو یہی خدمت تیسر انجام ہوتی رہی نا کہ حضور جہاں چال رہی ہے کوئی ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہ ہو اگزیکت پاکستان کے سٹنڈر ٹائم کے مطابق اتنی انتظامات پر نگاہ رکھتے تھے کہ ان چالیس سالہ دور میں سیال شریف میں مسجد میں بنگلہ شریف میں جس جگہ حضور امیر شریعت نے گھڑی کی ضرورت محسوس تنبائی چالیس سالوں میں کسی گھڑی کا سیل کمزور ہو جائے اور وہ کچھ سیکنڈ یا منٹ پیچھے سوئی رہ جائے یہ چالیس سال میں ایک مرتبہ بھی اس کی مثال جیسے دلوں کو گرفت میں لے لیتے تھے میں پہلے طالب آپ جلال کو زیادہ فرماتے دور سے لوگوں کو ایسے کر دیتے ادھر یہ معاملات دیکھتے اس وقت ہم لوگ طالب علم تھے بچے تھے عجیب سوچ عجیب ذہن لیکن جیسے جیسے معاملات کی تھوڑی بہت سمجھ آپ کی توجہ سے احساز اکرام کی رہنوائی سے ہوتی گئی ابلی طور پر میرے سارا سر سر حضور پیر سیال کا معاملہ آج تک سمجھ سے بالات رہی حضور پیر سیال کی طبیعت بر چونکہ وہ مسند ارشاد کے ساتھ تقوینی امور کی طرف بہت توجہ ہوتی تھی اس کی مثال آپ سمجھ میرا بڑا بیٹا محمد ابو بکر علی کتنے سال ہو گئے یہ بولتا نہیں تھا لاہور تک ڈاکرو سے چیک کرایا ملتان میں بڑے بڑے پروفیسر صاحبہ وہ کہتے جی عمر کے ساتھ آگے بڑھ بولنے لنگ لے گا اور جب سارے اسباق جواب دے گئے تو سیار شریم میں ایک دن نماز اثر ادا کی بچہ ساتھ تھا آپ کی جی تُسا شکایث کر گئے بولتا نہیں اس نے جس نے بولنے نا کہ پھر تُسی آگز چپ کرو دے چپ نہ کر سی بچہ دن نماز مغرب باد میں ہوئی آستانے پاک تھے بچے نے بولنا شروع کر دیا یہ تکبیری علور میں توجہ ہو جائے میں یہاں پڑھ رہا تھا والد گرامی تین دن کا ڈاکٹر نے ٹائم دے دیا انیو سو ستاسی کے ذات اس وقت آستانے پاک پر باہر فون رکھا ہوتا تھا اور کوئی فون آتا تھا تو خادم دوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا رسیب مجھے بھی پیغام ملا میں آیا میرے کچھ عزیزوں نے گاؤں سے خانوال سے پھول کیا چالیس تین تحصیل خانوال میں نے اجازت لی استاد کمر حق شاہ صاحب ہمارے ہیڈ مسٹر صاحب ہوتے تھے رات کو صفت کیا صبح پہنچا والے صاحب گومے میں تین ڈاکٹر ازراد تھے ان سے ملا انہیں کہا بس مزید تکلیف نہ دی جائے یہ مزید دو دن اور ہیں آپ جتنی خدمت ان کی وہی پر کریں اس کے پاس ان کا آخر وقت آگئے مجھے یہ اللہ تعالی جانتا ہے کوئی راستہ نہیں نظر آیا میں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی حضور پیر سیال کی میں پھر بس پر بیٹھا کبیر والا شور سیال شریف پہنچ آیا پھر واپسی پر رات کا سفر تھا صبح و صبح فجر کی نماز جب پڑھ کے باہر آئے حضور پیر سیال نے فجر کی نماز صفحے اول میں آپ عدا فرماتے تھے آپ صحت مند ہیں فوری طور پر میرے چائے کا بھی حکم دیا کہ چائے پیش کریں اس بچے کو درویش اس کے بعد اپنے خادم کو حکم دیا فلا فلا تعویز دے اور مجھے فرمایا جلد دس جلد آپ بس پر بیٹھیں آپ کے والے صاحب بلکل ٹھیک ہے پریشان ذرا بھی نہ ہو یہ تعویز جا کر پلا دیں گلے میں ڈال دیں اور بلکل حویلی بڑی میں جیسے بڑے دروازے سے داخل ہوا والے صاحب ایسے بازو پھیلا کر اللہ جانتا بلہ بلہ سمہ اللہ بازو پھیلا کر تھوڑے مار مار کر رونے لگ گئے اور فرمانے لگ جس آستانے پر گاؤں کے قریشی صاحب نے تمہیں داخل فرمایا وہ بڑے لجبان لوگ ہیں میں تو جس حالت میں بھی تھا بیماری کے غلبے کی بجا سے فرمایا مجھے ان پانچوں ہستیوں کی زیارت میں حضرت اعلا سیدنا اشرف الاولیاء حضرت خاجہ محمد الدین صاحب حضور سیدنا خاجہ محمد کمر الدین صاحب رضو اللہ تعالی جو موجودہ سجادہ نشین صاحب ہے خاجہ محمد حمید الدین صاحب حضرت اعلا سیالوی میرے خام میں خاجہ محمد حمید الدین صاحب کو خرمار میرے بیٹے حمید الدین اس بندے کا بچہ ہمارا درویش ہے ہمارے تعلوم میں پڑھتا ہے اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا بچے کا تعلیمی نقصان ہو جائے اس کو دم کروتا کہ یہ کو جو اور بچہ پڑھائی کی طرح انہوں نے مجھے خام میں دم کی اور میں کل ٹھیک ہو جائے کی اس کے بعد ستنہ جسم پر سنو بار یکم اید الفطر کا دن تھا دو ہزار ایک میں والد صاحب کا وصال ہوا جب میں سیال شریف فیصل پات خانے وال جام نظام کیا سے الحمدللہ اپنی تعلیم کی تکمیل کر آگیا عملی طور پر میں سبق پڑھانا مرکز جام مسجد خانے وال میتار نوم میں میرے استاذ عزیب سیدی علامہ مفتی محمد عشفاق عمد رزم قادری رحمت اللہ تعالی رات مبارک تا ادھر سے میں آج یہاں حاضر ہوں میرے وجل بصیرت کوئی دوسری رائے نہیں اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی مبال گئے کہ انیس سو ستاسی کے بعد سے دو ہزار ایک تک یہ جتنا ہمارے والد صاحب کا دنیا میں ہمارے سروں پر سایہ رائے یہ سب فیضان اور مرہور منت حضور پیر سیال اللہ جبال غریب تکوینی معاملات تو حضور پیر سیال کے بے مثال وہ عورت میرے پاس اب بھی یہ تحریر موجود ہے اور یہ کوئی عام شخصیت نے شائع نہیں کی یہ حضور پیر سیال کے سنوار والے دن ختم شیع پر تقسیم ہوئی ہے یہ ہمارے ام نیپیر محمد فاروق بہال حق شاہ صاحب بھیر بھی کی تحریر ہے اور آپ مستند ذرائع دیکھ انجھے ساری چیزیں بہا حوالہ تحریر فرمارے وہ عورت جب ایک دن بھی آئی بے گناہ اس کا بچہ کہہ دی تھا حاضری دیکھ چلی گئی دوسری مرتبہ بھی آئی تیسری مرتبہ بھی حضور پیر سیال وہ بچہ آزاد ہو گیا تیرے موں سے جو بات نکلی ہو گئے حضور پیر سیال اللہ جپال کی کرامات سیدر امیر شریعت رحمت اللہ تعالی کی بے حساب ہے آپ کے عملی کارنامے بے حساب ہیں آپ نے جس طریقے سے دار الروم جس طریقے سے مسجد اور اپنے بزرگوں کے آثار آج حضور مسجد کا جا کر معاملہ دیکھیں گے جہاں میرے آکھ کریم علیہ سلام چاروں خلافہ راشدین ردوان اللہ تعالی جمعین اور حضور سیدنا حل غوث العظم جیلانی قدس حصر رحم نورانی جیسی ہستیوں نے حضور پیر سیال لجبال پر شفقت فرمائی میرے حضور پیر سیال امیر شریعت رضی اللہ اس طرح اپنے اکابر کے معاملات کو محفوظ کرنے والے ایک قدم مبارک کا نشان ہے اس کو حضور پیر سیال نے محفوظ کر دیا ساری چیزوں کو نظم و ضب اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اپنے معاملات میں پریشان ہو جاتے اور کوئی راستہ نہ ملتا تو ہم سیال شریف کی نیت کر لیتے طبیعت میں جلال تھا نزدیک نہیں جا سکتے لیکن دور سے حضور پیر سیال کی زیارت ہو جاتی یوں لگتا جیسے سینہ دھل آخری باتیں میں ارز کرنے لگا ٹائم کام ہی ہو گیا آج بھی پاکستان ٹائم امریکہ میں ان کا آرٹیکل اور مسئول چھپتا ہے آمیر الحسین صاحب پچھلے دنوں انہوں نے ایک دو اردو کے اندر کتابوں کا ترجمہ کر کے بھی شائع کیا ہے یہ خانیوال سے تعلق ہوتے ہیں ہمارا بچپن نوجوانی اکٹی ہوتی ہے اب بھی رابطہ ہوتا ہے باز اکتا میں نے بیان کیا کہ میں حضور پیر شیال کی خدمت میں تھا ایک پتھان بابا جی حاضر ہوئے اور حضور پیر شیال کو درخواست دی اپنی پشتو لہجے کے اندر دھلی ہوئی زبان میں حضور میں بیعت کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر حضور پیر شیال نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس بابا جی کا ہاتھ لیا لیکن ہاتھ لیتے ہی چھوڑ دیا اور فرمایا بابا جی آپ کی تو پہلی بیعت موجود ہے کوئی آپ کا پیر بند عقیدہ ہوگیا کوئی آپ کا پیر میں فسق ظاہر ہوگیا ایلانیہ آپ کی بیعت موجود ہے آپ پیر بیعت ٹھیک ہے آپ کی بیعت بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا بیسے آپ عقیدت و محبت رکھیں وہ بابا جی ہٹ گئے حیران کھڑے ہوئے تھے بھی ان کو کیسے پتا چل گیا ہاتھ پکڑتے ہی کہ میری میاں سید ولی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ کے ساتھ نقش بندی سلسل آلیہ کے اندر وہ نوجوان چلا جو نیو جارک میں لکھا کرتا ہے جناب مزامین صحافیہ وہ سیار شریف میں آگئے حضور امیر شریف جنب کرتے سپیشل جا کر اس نے حضرت میاں ولی محمد رحمت اللہ تعالی چادر والی سرکار رحمت کے سید زاد وصال فرما گیا سید زین عابدین ان کی جا کر اس آمیر الحسینی نے اپنے والد کے مرشد زادے کے ہاتھ پر سلسل علیہ نقش بدیہ میں بیعت کر اور بیعت کرنے کے دو چار دن بعد سیال شریف کے آگیا حضور امیر شریعت دامت برقات جلوہ گر اپنا تعریف کروایا اور کہا حضور میں بیعت کا تمنا بیعت کی تمنا لے کر حضور امیر شریعت نے ہاتھ بڑھائے آمیر الحسینی جب آپ چاہے کہ میں آپ کو پیش کر دوں گا وہ آپ کو خود ساری تفصیل بتائیں گے وہ کہتے ہیں مجھے اس نے واپس جا کر کہا کہ شوکر سیالوی جو بات آپ نے اپنے پیر و مجھد کے متعلق بتائی تھی حضور پیر سیال سیدی امیر شریعت علامہ حافظ خاجہ محمد حمید الدین سیالوی میں عملی طور پر سیال شریعت میں کر کے آگیا ہوں اور میں نے اس چیز کو ریکارڈ کا حصہ کہ اس وقت بھی ایسے صاحب نظر موجود ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ رکھتا ہے اور ان کو پتہ چال جاتا ہے یہ پیر والا انسان ہے یا بے پیر انسان ہے یہ نگاہ حقدس کا عالم ہے میں حیران ہوتا ہوں اس معاملے پر جس کی اب تک توجیہ ہیں لیکن کیسے جرت کریں بیان کرنے کی کہ جتنا جلال آپ کی طبیعت میں تھا استغنا جتنا آپ کی طبیعت میں تھا اللہ پاک ہوا المستغنیوں کو خاص تجلی صفت استغنا کی حضور امیر شریعت دامت برکات مرالیہ کی طرف ہر آن متوجہ رہتی تھی لیکن میں انیس سو ستاسی سے لے کر آپ کے وسال اکدس جمعیرات کو ہے اور میں بدھ والے دن مغرب کی نماز میں نے پچھلے بدھ سے حال شلیم میں پڑھی ہے کیونکہ ساہیوال سے آگے مگڑیل میں میرا پیان تھا حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ ترکے ذکر مبارک کی محفل تھی میں اسی دن خود کو خانہ وال سے چلا وان زور پڑھی بیان کی اثر پر میں آیا ہوں مغرب کی نماز میں آستان فاق پر پڑھی اور ٹوپا ٹیک سنگھ میں مدرے سے سید غلام مرتضی شاہ صاحب ان کے ساتھ میں حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر جتنی اس دن آپ نے کرم نوازی مثال سے چوبیس گھنٹے پہلے فرمائی میں انیس سو ستاسی سے لے کر یہ ستمبر دو ہزار بیس تک رات کے وقت حاضر ہوئے دن کے وقت حاضر ہوئے صبح ہے اثر کے بعد دوپہر شام جمعہ کے بعد جلال اتنا زیادہ لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور پیر سیل باہر جلوہ گر ہو اور بیعت کرنے والوں کی لائم نہ لگ جب طبیعت مبارکہ میں اتنا جلال ہے طبیعت مبارکہ میں اتنا استغناہ ہے تو لوگوں کو تو دور بھاگ جانا چاہیے لوگوں کو تو دور جانا چاہیے بھٹی کہ جن لوگوں نے مل جائے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دل کھنچے چلے آتے پاکستان بیرون پاکستان سے کوئی جوان اتنا حسین و جمیل چہرہ لوگ کہتے جی میں اتنا عرصہ پہلے سے دبائی میں گیا تھا اور وہاں میرے دل کے اوپر یہ معاملہ ہوا کہ میں نے پیر پکڑنا ہے تو حضور پیر سیال کو جا کر رات دن بیعت بلا مبالغہ یہ بات اور بڑے اہل علم سے اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ حضرت آلہ سیال بھی غریب نواز کے دور مبارک سے لے کر حضور شخص اسلام غریب نواز کے دور مبارک تک جتنے حضور پیر سیال کے پیچھے مریدین قیامت کے دن یہ ایک طرف ہو جائیں حضور امیر شریعت کے مریدین کی تعداد اس پچھلے سارے دور مبارک میں زیادہ نہ ہوئی تو برابر ضرور جا ہو جائے گی اتنا دلوں کے اوپر ایک آپ کا معاملہ تھا اور خواب میں جو آپ رہوائی فرمایا کرتے تھے ہم جس پہلو سے جس زاویہ سے آپ کی ذات بابرکات اور بالخصوص اس دور کے اندر ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا یہ جوہ شیر لانے کے متراد ہے اور میرے حضور پیر سیال سید احمیر شریعت دامت برکات ملالیا وہ عظیم ہستی ہیں آج اپنا ایمان ایک عام مسلمان کے لیے بچانا اس فطروں کے دور میں مشکل ہوا کریں حضور پیر سیال ہوئے جنہوں نے کروڑوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی عقیدے کے معاملے میں جمعہ کے وقت کیونکہ کوئی اڑھائی سو کلومیٹر خانوال سے سیال شریعت ہوتا ہے صبح سات وجے چلتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا جمعہ کے بعد آپ کی زیارت کا شر لیکن اس دن کیا کیا آپ بار بار پوچھ رہتے ہیں استاد جی آگئے یا نہیں استاد جی آگئے یا نہیں حاجی محمد شریف صاحب آپ کے خادم خاص مسلسل پر رابطے میں جیسے یازم ہوا حاجی شریف صاحب نے حضور یاد کریں جلدی کریں حاضر ہی میں فورا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا آپ نے کرسی پر پھلکل قریب پھٹا کر فرمایا استاد یہ کالا جھنڈا جیڈا گھران دھتے لائے چار کونے آلا جھنڈا راف زیادی علامت چونکہ ان کی اصول کافی پرانے ایڈیشنز یہ محمد بن یاقود رازی کلینی تھی سو تیس ہجری میں امامیہ اسنا اشریہ محدث بہت ہو رہا ہے انہوں نے کہا فقہ کے اندر ہمارا یہ کی حصول ہے کہ جو کچھ باقی مسلمان کریں گے تم شیعہ رہی تب سکتے جب اس کا الٹ کرتے چلے جاؤ جاؤ جو باقی قوم کے موافق اس کو چھوڑ تو ان کے خلاف کرنے میں رشت اور گدایت یہ شیعوں کا اصل حصول ہے باقی تمام مسلمان جس قوم کے ہوں ان کی جو بھی تنظیم و دینی اس کا جھنڈا چار کونوں والا ہوگا انہوں نے الگ اپنا انتظام جو امت سے الگ چل انہوں نے تین کونوں والا جھنڈا اپنا کالے رنگ کا بنا حضور پیر سیال کیسے تین کونوں والی باق بنا رہے تھے کیونکہ بڑی باریک نگاہ تھی ہر مسئلے کے اندر سید رمی فرمو استاذ جی یہ ترائی کونے جڑا جھنڈا ہی دی تو کیا مذہ ہے اور یہ حضرات مہات المومنین کے گستاف ہوتے ہیں کئی اصول آئے شریعہ کہ یہ منکر ہیں اور ان میں اتنی ساری خرابیاں اور کئی ضروریات دین کے یہ منکر ہیں اس لئے حضور کسی مسلمان کے لئے شریعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر یہ تین کونوں والا جھنڈا گہرا دے کیونکہ یہ ان سے تشبیح ہے مذہبی معاملے میں اور قیامت کے دن انہی میں اٹھایا جائے گا یہ تو جائز ہے نہیں حضور پیر سیال نے ایسے خوشی میں آ کر ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارے فرمایا بس ان گل بن دی اس کے بعد مجھے رشاعت فرمایا استاد جی جس سے خود پہ اینڈوں میں لگ دے اردو والی تقریر اس نے سارے پیر بھائی آ چکے آخری دس منٹہ جو اس کالے جھنڈے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں مجھے بیان کرنا آسان رہے گا آپ نے سرگودے والی اسرائی کی زبان میں مجھے حکم فرمایا فرمایا ایسا کرنا کہ نام لے کریں میں حکم دے رہا ہوں آپ کو استاد جی میری آپ نے حمر کی اور ترجمانی کر لیا نام لے کر آپ نے فرمان ہے کہ فلان ہمارے پیر صاحب انہوں نے چکے کالے چھنڈے کی تازین بھی کی اور کالا چھنڈا لہرائے آج سے اس پیر کی بیعت ختم ہو گئی وہ میرا پیر بھی ہو تو وہ پیر نہیں ہے سب کی بیعت چکی ہے اور کوئی بندہ اس کی بیعت نہیں کرے گا باہیدہ نومینیشن نام لے عقیدے کی اتنی پخت گئی اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں حضور غازی عباس علم بردار شہیدے کر وہ بلا یہ جھنڈے کی اور علم کی جو نفاس دے ذمہ داری ہے فرمانے ہم سے زیادہ اس کو کون سمجھنے والا ہے لیکن اگر فلان سجادہ نشیر صاحب وہ چاہے میرے پیر مرشد کے اولاد بھی کیوں نہ اگر وہ بھی یہ کام کریں گے ان کے بارے میں بیسیار شریف سے یہ بالکل اردو کے ختمے میں عوام کو بتا دیا جائے جس جس نے بیعت کی اس کی بیعت ختم ہو گئی اور یہ کالے جھنڈے کے بارے میں آپ نے کھل کر سارا دیو رہے تقبیر نارے رسول اللہ سارے خلافہ رجبال لجبال پیر سار پیر سار جہاں تک لجبال لجبال اختان علیہ خجاب اسری حضور پیر سیال میں آپ کو گواہ پیش کر دوں گا کیونکہ سید تاہر عمر شاہ صاحب کا بالکل یہ عملی طور پر اس میں موجود ہے جو آپ کے خلیفہ ماشاء اللہ یہ آپ کے وسال اگز اس کے قریبی دنوں تک بھی عطائے فیض کا سلسلہ یہاں آپ کے میاں والی کے علاقے انساء خیل میں سید زیادہ منظور الحق صاحب میری موجودگی میں آپ حاضر ہوئے حضور پیر سیال نے کرم فرمایا دستار بندی مہربانی فرما دی فیض کا سلسلہ جاری احسار یہ آپ حضور پیر سیال قدم رنجا فرما رہے خصوصی دعوت میں اور ہوا یہ کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کزن وہ چکے رافضی مصر گستاخ قسم کی باتیں کرتے رہے اور این آخر وقت کے اوپر وہ بھی اس دعوت میں شامل ہوئے وہ تو حضور پیر سیال سے پڑھے فاصلے پر دعوت میں وہ ایک رافضی صحاب اکرام کا گستاخ بس آکے بیٹھ ہے آپ کی طبیعت مبارکہ پر تقدر بارت ہو گیا آپ نے فرمایا ہم کھانا نہیں کھائیں گے شاہ صاحب ہم کھانا نہیں کھائیں گے بڑی منت بڑا سارا کچھ ہوا ادھر انہوں نے اتنے اخراجات کی اتنے دنوں انتظار کیا ہے اتنا سارا کچھ حضور پیر سیال نے گھر مبارک میں بھی کھانا تراب نہیں فرمایا شاہ صاحب نے کھانا بنائے اتنی محبت سے تشریف لگے کھانا سامنے اور حضور پیر سیال کا چہرہ انور پر تغیر آرہ آرہ طبیعت مبارکہ میں اتنا تکتر وارد ہوا اتنا ان کے بعض طبیعت مبارکہ پر اور جب شاہ صاحب رونے لگے آئیزی کرنے حضور مجھ سے آپ نے فرمایا نہیں شاہ صاحب توانو ڈسام چاہ وجہ کہ ایک گستاخے صحاب اکرام ویچ پہ گیا اور میرا دلوی مندہ کے مہدی موجود گئی وقت کسے موقع تھے اجازت شاہ صاحب آئیزی مرید کے آگے ہاتھ جوڑ کر حضور پیر سیال کھڑ گئے گاڑی میں بیٹھ گئے ہم آپ کے آسطانے کے مرید ہیں اگر پیرو مرشد سے سچا تعلق ہے میرے دوستو جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دیا آگے جب قبر میں جانے تو اکیلے جانے یا یہ حضرتیاں ان کی نگاہیں فیر لیکن دین ایمان عقیدہ اس چیز کے اوپر کسی کسی کی کوئی کمپرومائز حضور پیر سیال کی تعلیم میں نہیں ہے آپ نے اسی وقت شاہ صاحب کو فرمائے میں حضرت شیف الاسلام کا بیٹا ہوں اور میرے حضور شیف الاسلام کی خدمت میں ایک بندہ آگیا آپ کا ارشاد گرامی ہے اس نے کہا حضور ہمارے گھر میں فلان نحسد داخل ہو گئی ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہی حضور شیف الاسلام کو تعویز اتا دعا کوئی وظیفہ آپ نے فرمایا تیرا گھر کے لی جگہ تیرا فلانی بس دی جگہ وہ تو فلانا دا گوانڈی اور پلوسی تا نہیں حضور میں فلان ہم سایان خلوسی آپ میں فرمایا وہ تا وحابیت اولیاء اللہ دی شان نبی علیہ اسلام دی فلان خلان موج سے اور عزمت دا انکار اوا بندہ حضور اوا بندہ میرا فرمایا تیرے لیے وظیفہ تین دن تنے اسی کے گھر کی طرح رکھ کر کے رزق رزق میں نے تین دن حضور پیر سیال کے دی ہوئے وظیفہ پر عمل فرمایا حضور پیر سیال یہ روایت شروع سے چلی آ رہی ہے بد عقیدگی کا وہ طور کرتے ہیں بد عقیدگی کے ساتھ اس طرح نفرت کرتے ہیں ایک دل ہے نا اس میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت جو دور جانے والے دوست کا دشمن کب دوست ہو سکتا ہے ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں اسلام نے طائر مقرر کر دن ہماری سیٹل ریاست ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عطا پیارہ پاکستان ہم کوئی تشدد تفرق کے قائل نہیں ہمارا تو مسلک مسلک صوفیاء کرنے والے نہیں بات کسی اور کی نہیں ہو رہی جماعت گروہ کے بات ہو رہی ہے گستاخ کی جس بندے کے بارے میں پتہ ہے اس نے گستاخ کی گستاخ سرزد ہوتی گستاخ میں بیٹھتا گستاخ کی اشارت کرتا ہے اس قسم کی گستاخ بے حیائی کے معاملات چلاتے حضور پیر سیال کا کل ہند پنجاب دے راجہ ساڑھے دوست دلین دے نور محمد خاجہ آپ کا وسال اکدس جو ہے نا جی وہ زل حج سن بارہ سو پانچ ہجری میں وسال سے ایک دن پہلے حضور پیر پتھان غریب نواز رضی اللہ کو رخصت فرمارے کیونکہ چشتی مشایق میں شروع سے آرہ صاحب سجادہ کا وسال تو جو ان کا خلیفہ آزم ہوتا ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہوتا حضور قبل عالم میں آپ کو روانہ فرما دیا حضور پیر پتھان کو کہ یہاں سے سات میل آگے چشتیان میں رہے میں محار شریف میں ہوں اور میرے جنازہ میں آپ شرکت کی بعد میں اجازت ہوگی میری اب جو باقی لمحات اللہ باقی برگاہ کے سات اس میں آپ نہیں آئیں گے آپ وہاں سے محار شریف کے مسجد میں جنبہ گر ہو گئے چوبیس گھنٹے وہاں بسر فرمائے اب گزارے یہ ہے کہ جو دس نصیحت حضور قبل عالم جو بارہ سو پانچ میں وصال فرمارے انہوں نے پیر پتھان کو وہ آج میں نے بھی کتاب اس پر شائع کی اطال علم نے بقیدہ طور پر جو حضور پیر پتھان کے وصال کے بیس سال کے اندر اندر حضور سیدنا شاہ اللہ بخش کریم تو اس بھی رضی اللہ طرح کے حکم پر جو کتاب منتخب المناقب رکھی نہیں چلانے کیونکہ صوفی کبھی سلوک کی منازل اس کا سینہ پاک رہی رہے وہ معاشرے میں اپنے طائرے کے اندر ہمارا قانون آئین ان کو ڈیل کر رہے لیکن ہماری محبت صرف اور صرف اس شاہ کے ساتھ سچے غلام میرے دوستو حضور پیر سیال نے عقیدے کی حضور پیر سیال نے دیکھ ہے کہ یہ معاملے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ نے کسی تنقید کی پھر پرواہ نہیں کی میں نے عرض کی اللہ تعالی کی جو استغناب علی صفت ہے اس کی خاص تجلی آپ کی طرف جلوہ گر رہتا تھی حضور پیر سیال نے کسی کی تنقید کی طرف توجہ نہیں کی یہ اس کو ہائی جیک کرنا چاہتے حضور پیر سیال جلوہ گر آپ بیٹھ گئے ہیں لیکن عملی طور پر میدان میں جہاں وزیر آزم بھٹو صاحب چیلنج کر کے اپنے دور میں آئے تھے ہمارے اس حضور کے وزیر آزم یہ گراؤنڈ نہیں بھر پایا تھا کیونکہ تحریک ایسی چل رہی تھی لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ فیصل آباد والے لوگ نہیں نکلے اور آپ مزیر اعظم بھٹو کے بعد حضور شیخ نواز کے وصال کے کوئی اٹیس سال بعد شہزاد شیخ نائم شیخ حضور امیر شریعت جب گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبت ہو گاڈ گراؤنڈ اور فیصل آباد کے تمام اس ملحقہ ایمیر کے روڈ پر آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں آئیتی اور کتنے حضرات نے صوبائی کوئی اسمبلی وں سے شریف کی جو ہے وہ پیش کا شک آفرز کی تھی حضور پیر سیال لجبال غریب نواز عقیدے کا معاملہ ہو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں حضور پیر سیال کے ہاں کوئی نرمی کوئی روح ریائت نہیں ہے ہم آپ کے سچے غلام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کو دیکھیں گے حضرت سیدنا ابراہیم نخی تابع جو چھانوے اجلی میں وصال فرمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے دادا اسطاد ہیں آپ فرماتے ہیں میں کوفہ کے بازار میں تھا اپنے مامو حضرت اسود بن یزید النخی کے ساتھ جو حضور مولی کائنات رضی 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 مسائل پوچھنے لگ چونکہ آپ نے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا آگے سر مبارک کے بال نہیں تھے داری مبارک اتنی گھنی تھی حضور مولی کائنات کی کہ پورے سینہ اکدس کو ایسے تملا و صدرہ ہو بھرا ہوا تھا قد مبارک درمیان آتھا ہا جی اور بئی دم ماں بینہ من کے بھئی ہے دونوں کندوں کے درمیان حضور مولی کائنات کا بڑا فیصلہ سینہ مبارک بڑا چوڑا اور بیٹ مبارک قدر آگے اس دن نکلا ہوا تھا میں نے آپ کی جسامت مبارک دیکھی اور جو آپ کا جو آپ میں دعابت تھی جیسے حضور شیف اسلام آپ کی اولاد ہیں حضور مولی کائنات کی آپ میں دعابت تھی بات بات میں آپ مزہ اور استعزاء کا پہلو نکال لیتے خوشکوار پہلو نکال لیتے ہر لفظ میں سے حضور مولی کائنات ادھر مسائل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ میٹھی میٹھی باتیں فرمایا میں نے جو آپ کے چہرہ نور کی طرف دیکھا آپ کی بات مجھے ہنسی لگ میں فورا اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا لیکن حضور مولی کائنات کی تو میں بچپن میں تھا میری طرف توجہ ہو گئی حضور مولی کائنات نے مجھے عربی میں فرمایا تم کیا ہنس کی رہی لیمات تو مسلمانوں کے بچوں کی تربیت اس طرح تھی فرماتے ہیں کہ میں پھر سچ بیان کرنے پر مجبور ہو گیا میں نے کہا حضور میں نے آپ کی جسامت ایک دس کو دیکھ ہے اور آپ کا شکم مبارک تھوڑا سا آگے ہے اس پر کپڑا ایسے اٹھا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے ہنسی علم سے بھر کے رکھتا ہوں اور جو نیچے والا حصہ اس میں کھانا اور ذکر اللہ ہی رکھتا ہوں تو میرا پیٹ کیوں نہ بڑا ہوگڑا علم بھی ہے اوپر والے حصے کے اندر نیچے اللہ کا ذکر اور کھانا بھی میں رکھتا ہوں ہنسی والا جواب آپ نے اس رسول اللہ 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 صرف ڈاکٹر سید محمد علم الدین شاہ صاحب العزاری سیالوی چشتی دامت برکات ملالیہ جتنی شفقتیں فرمارے اور آپ سب حضرات جس طریقے سے متوجہ اللہ تعالی ہمارے اس دار العلوم کو دن روچ چوگنی ترقی عطا فرمائے جامیت البکش مقی العلوم خاجہ باد شریف کو اللہ پروج پر لے جو اور سارے عالم میں اس کے فیض کو عام سے عام فرمائے اور آپ حضرات جو ہیں نا جی قیامت کا جب دن ہوگا تو بخاری شریف دوسری جل سوا گیارہ ستین پر یسلون معانا یسومون معانا یعملون معانا آج اگر آپ دار العلوم میں ایک آکر نماز ادا کرتے ہیں آپ یہاں رمضان شیم میں روزہ ساتھ رکھتے کوئی نیکی کا کام دار مطلب کی خدمت کرتے کتابیں فرام کرتے قیامت کا دن ہوگا یہ بخاری شریف ابن ماجا بے حقی سم سید حضرات موجود ہے جب کوئی بھی تمہارا وہاں ساتھ نہیں دے گا تو میری امت کے وہ کاملین جو کامل ہوں گے حضور پیر سیال جیسے اور ان آل رسول خاجہ باب سریف سادات کرام کے جیسے کاملین ہست ان کے ساتھ اگر ایک نماز بھی ایک روزہ بھی رکھ ہوگا یا حج ایک مرتبہ حج بیت اللہ کیا ہوگا یا مالو نام کوئی کام نیکی کہ ساتھ میں کیا ہوگا فرمایا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا یہ تمہیں اس دن بھی پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ سے سفارش کرواہ کے جنت میں داخل گئے بخاری دوسرے جلسوہ گیارہ سو تین عبو شفاعت میں سید نابو سید خدری رضی اللہ کی حدیث ہے آپ لوگوں کے لئے تو کامیابی کا ہماری اولاد کے لئے کامیابی کا اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ دارلوم قائم جاں ان کو علم تربیت فیض سب کچھ عطا اور ایک کامل ان کی تکمیل شخصیت کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ حضرات بچوں کو بھی داخل کرائیں یاملونا معنی پر عمل کرتے ہوئے آپ دارلوم کی ضروریات کی طرف توجہ کریں اس خیر کے کام میں بلکل ساتھ ہو جیسے قرآن پاک کا فرمان تقوی اور بھرائی کے کامی میں تام تام دوسرے کو ساتھ اور آج مسجد شریف کا سنگ بنیاد ہے اور علم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دور دور کر آکر اپنے نورانی پر اور بازون کے پاؤں کے نیچے بچھاتے جاتے اور مم بنا للہ مسجد بن اللہ بیت فیل جنہ بخاری شیف کی حدیث سے ہی ہے اس نیک کام سے آپ نے پیچھے نہیں لینا دارلوم کی تربی پوری توجہ جو یہاں سے ہماری تنظیم تحریک علمی فکری آز کل جیسے بڑے فتنے جو رہا ہوا ہی اس میں آپ حضرات پوری پابندی کے ساتھ اپنا حصہ ڈالے اور اس کے ساتھ مسجد کا سنگ بنیاد آپ کو پتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات کو مسجد کے ساتھ کتنی محبت ہے حضور مولی کائنات اگر گھر میں نہ ہوتے تو آپ کو ڈھونڈ نہ ہوتا تو مسجد شریف میں آپ کو دھون جاتا جہاں ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے پتہ نہیں بعد میں ہمارے کتنے سانس ہیں زندگی کا موقع ملے یا نہ ملے آپ حضرات سنگی بنیاد کی تقریب میں اور اس دعا میں آج کل یہ بڑی ایک سستی ہمارے اندر واقع ہو گئی ہے بیان ہم نے سن لی ہے اور ختم شیر میں شرکت ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے جی فلان کام اور فلان کام نہیں باقی ساری چیزیں بادام کا جیسے چھلکہ ہوتا ہے اور اصل بادام جو گودہ ہوتا ہے جوہر اس کے اندر ہوتا ہے وہ چھلکہ تو اس کی حفاظت کے لیے اور حدیث صحیح کے اندر کیا الفاظ ہیں عبادت عبادت کا اصل جوہر اور مغز جو ہے وہ دعا ہوتا کرتی ہے اگر دعا کے بغیر ہم چلے گئے تو نتیجہ ہوگا چھلکہ ہم نے لیا اور اصل بادام وہ گری جوہر وہ گودہ تو ہم نے چھوڑ دیا اور دعا مومن کا سب سے بڑا دیا اور آل رسول اللہ جیسی ہستی اور وہ بھی علماء فضالہ اور وہ بھی جن کو حضور پیر سیال نے اپنا نائب مکر فرمائے خلاف نے اطا فرمائیے وہ ہستیاں دعا کریں اس سے بڑا کامیابی کا دنیا اور آخرت میں کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے آپ سب حضرات طویل وقت اپنے اطا فرمائے جملہ حاضرین کی حاضری کو اللہ پاک فرمائے اور جس طریقے اخلاص محبت کے ساتھ یہ ایک دعایہ تقریب بھی ہے مسجد کی افتتاح کی تقریب بھی یہ تصرف ہے میرے حضور نائب شیخ الاسلام امین شریعت رضی اللہ حضر کہ ان کے لیے جو تازیتی ریفرنس ہو رہا ہے اس میں بھی خاجہ باد شریعت میں اپنے پیرو بلشت کو سوا پہنچے گا یہ مسجد کا افتتاح بھی اسی دعایہ تقریب میں ساتھ ہو رہا ہے گویا کہ حضور پروفیسر ڈاکٹر علامہ پیر سید علم الدین شاہ صاحب نے خاجہ باد شریعت میں عملی طور پر یہ اعلان کر دی ہے کہ ہم اپنے پیرو برشت کے مشن کو عملی طور پر ہمیشہ جاری اور ساری رکھیں گے تازیتی ریفرنس کا اختتام بھی انشاءاللہ راہِ خدا میں مسجد کے قیام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیرت السلام